السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَجُرُ وَلَيَانِ عَشْرُ وَالشَّفْعِ وَالْوَتِحُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرُ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ الْلِذِي عِجْرُ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا اپنے بندوں پر یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے اطاعت کے سواب کمانے کے آگے بڑھنے کے بہت سے مواقع عطا کیے ہیں بہت سے ایسے موسم بنائے کہ جن میں ہم کسرت کے ساتھ نیک عمال کر سکیں اور جو نیک عمل بھی ہم کریں اس کا عجر و سواب بھی بہت زیادہ ہو انہی مواقع میں سے ایک موقع ذلہجہ کے پہلے دس دن کا ہے جس میں تمام نیک عمال کا سواب عام دنوں کے نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع مل رہا ہے ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں مختلف طرح کے درجے رکھے ہیں فرق رکھے ہیں بعض چیزیں بعض چیزوں کے نسبت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل ہے اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ نے ذلہجہ کے دس دنوں کو دنیا کے بہترین دن کہا ہے اور ان دس دنوں میں سے قربانی کو سب سے افضل کام بتایا ہے یعنی ان دس دنوں میں جو سب سے افضل ترین کام کوئی کر سکتا ہے وہ قربانی کرنے کا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں میں سے رمضان کی آخری دس راتیں جو ہے آخری اشرا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے اور ان میں سے بھی لیلت القدر والی رات باقی راتوں کی نسبت زیادہ افضل ہے عام طور پر ہمانے ہاں ان راتوں کا تو بہت اعتمام کیا جاتا ہے اور لیلت القدر کو لوگ ستائیسویں کو خاص طور پر پوری پوری رات جاگتے ہیں لیکن ہمانے ہاں عمومی طور پر ذلہجہ کا وہ احتمام نہیں یا ذلہجہ میں ان کاموں کی طرف اتنی توجہ نہیں ان کو عام دنوں کی طرح ہی گزار دیا جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سورة الفجر کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دس راتوں کی قسم کھائی ہے عربی میں رات کا لفظ جاہاں وہ دن پر بھی آتا ہے اور رات میں یعنی رمضان کی دس راتیں اور پھر رات میں دن بھی شامل ہے چکے لہٰذا دس دن بھی اس میں علمائی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عشر ذلہجہ بھی ہے اور یہ ان کی فضیلت اور شرف کے لئے کافی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ چیز بہت شرف والی عزت والی اہمیت والی فضیلت والی ہوتی ہے تفسیر ابن کثیر کے مولف کہتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد ذلہجہ کا پہلا عشرہ ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورة الحج میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ اور وہاجی چند معلوم دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں یعنی اللہ کو خوب خوب یاد کریں تو یہ معلوم دن کون سے ہیں اس میں جمہور علماء اور اکثر مفسرین کے مطابق ایامِ معلومات سے مراد ذلہجہ کے پہلے دس دن ہیں اور اس کے علاوہ ایامِ تشریق بھی ان میں شامل ہیں یہ دن یعنی عشرہِ ذلہجہ عشرہ عربی زبان میں ٹین کو کہتے ہیں دس کو ذلہجہ کے پہلے دس دن دنیا کے سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایامِ دنیا العشر یعنی عشر ذلہجہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن عشرہ ذلہجہ کے پہلے دس دن ہیں اور ان دنوں میں کیا عمل سب سے افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں یعنی عشرہ ذلہجہ کے مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیکی کا کام آپ کریں گے وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذلہجہ کے دس دنوں میں نیک عمل کرنا بہت پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے یہ صحیح ترغیب بترہیب کی حدیث ہے ان دس دنوں میں ادا کیے جانے والے فرائض یعنی جو فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ دیگر دنوں کے فرائض سے زیادہ افضل ہیں اور ان کا ثواب بھی کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے نوافل سے زیادہ افضل ہوتے ہیں اور ان کا عجر و ثواب عام دنوں میں پڑھے جانے والے نوافل سے زیادہ ہو جاتا ہے صحیح بخاری ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل ان دس دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں لوگوں نے ارز کیا کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں آپ نے فرمایا جہاد بھی اس کے برابر نہیں سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا یعنی مال بھی گیا جان بھی گیا جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا وہ تو بہرحال افضل ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی نیک کام کرنے والے ہیں وہ سب ان دنوں میں جو نیک کام کرتے ہیں وہی افضل ہیں تو اس لئے ہمیں عام دنوں سے زیادہ ان دنوں میں اپنی نمازوں کا احتمام کرنا چاہئے روزوں کا احتمام کرنا چاہئے قرآن کی قرآن عام دنوں سے زیادہ بڑھا دینی چاہئے یعنی جو آپ روٹین میں ریگلر لی کرتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ ایکسٹر ضرور کریں اسی طرح جو اذکار آپ کرتے ہیں پھر دعائیں جو آپ کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں آجزی و زاری دن کو بھی اور رات کو بھی اور اس کے علاوہ حقوق لباد بھی جیسے والدین کے ساتھ احسان ہے یعنی اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کو اگر وزٹ کر سکتے ہیں وزٹ کریں اگر ان کو کوئی گفت بھیج سکتے ہیں گفت بھیجیں اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ کریں پھر اسی طرح صلح رحمی رشتداروں کے حقوق ادا کرنا عام لوگوں کی ضروریات پوری کرنا آپ دیکھیں کہ کووٹ کے بعد جس طرح پوری دنیا میں مہگائی آئی ہے اور بہت سارے لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں بہت پریشانی کا شکار ہے تو ان کی آپ ضروریات پوری کریں مثلا اپنے خاندان میں دیکھیں کہ کون سے بچے جو پڑھ رہے تھے اب فیض نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے یا یہ کہ اور مختلف طرح کے جو کام تھے ان کے چھٹ گئے کس کی جاب چلی گئی کس کا کوئی کام بند ہو گیا کوئی بزنس چلا گیا کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں کس طرح دوبارہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں چاہے مال سے چاہے اچھے مشوروں کے ساتھ لیکن ہر طرف سے پورے رشتہ داروں کی خبر گیری کریں پھر اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے تو اعتمارداری کریں اسی طرح اگر کسی جنازے کا پتہ چلتا ہے تو اس میں شرکت پھر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ان کو کھانا کھلانا غریبوں کو بھی اور دوسروں کو بھی اور وہ اعمال جن کا دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے میں سے ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ میں کس طرح کسی کو فائدہ پہنچا سکتی تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے کام اس میں انسان بھی ہیں جانور بھی ہیں چڑیا پرندے بھی ہیں ان کے دانے پانی کا انتظام ہے اور بھی جو آپ نیکیوں کے کام سوچ سکتے ہیں ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے طور پر سوچے اور کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ضرور کرے یعنی ایک ہوتا ہے ہم عادتاً اچھے کام کرتے ہیں الحمدللہ رمضان میں کچھ نیکیوں کی عادت پڑتی پھر وہ سارا سال چلتی رہتی پھر اشرہ ذلہجہ آ جاتا ہے اس میں کچھ اور نیک کام شروع کر لیتے ہیں پھر وہ زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جو ہمیں یہ موقع دیتا ہے اور نئے سرے سری جب انیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کچھ نئی چیزیں اپنی زندگی میں نئے رنگ بھر لیتے ہیں پھر ایسا ایسا فیڈ بھی ہونے لگتے ہیں پھر موقع آ جاتا رمضان کا پھر ذلہجہ کا پھر دوبارہ سے ہم ترہ تازہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان دس دنوں کو ہمیں زائع نہیں کرنا اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور ان کی فضیلت کس وجہ سے زیادہ ہے ابن حجر کہتے ہیں اشرہ ذلہجہ کے باقی ایام سے امتیاز کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہے جیسے نماز روزہ صدقہ اور حج خاص طور پر حج میں خصوصا جو کئی مناسق ہیں جیسے تواف کرنا کنکریہ مارنا سعی کرنا اور قربانی کرنا یہ تمام کام جو ہیں وہ اسی اشرے کے اندر ہوتے ہیں اور حج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے اور الحج و اشورم معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں اور اس میں شوال ذلقادہ اور ذلہجہ کے پہلے دس دن یعنی حج کے مہینوں میں آتے ہیں اور حج مبرور کا بدلہ یا ثواب جو ہے وہ جنت کی سوا کچھ نہیں یعنی حج مبرور جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے کلی ہم پڑھ رہے تھے رمی کے بارے میں یعنی حج میں ہر ہر سٹیپ پر آپ کو بہت زیادہ عجر ملتا ہے جیسے سعی کرنے کا آپ کو ستر گردنے آزاد کرنے کا عجر ملتا ہے اسی طرح آپ جب رمی کرتے ہیں تو ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک ایسا قبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے اب اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میری بخشش ہو جائے گی تو انسان دنیا میں ہر کام کرنے کو تیار ہو جائے گی دنیا میں اگر کسی چھوٹی سی مصیبت میں بھی انسان پھستا ہے تو سب کچھ لگا دینے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن آخرت کی مصیبت اور آخرت کی تکلیف سے بچنے کے لئے اگر انسان کو حج کا موقع ملے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے ان دس دنوں میں یوم التربیہ بھی ہے جو احرام باننے کا دن ہے ان میں یوم عرفہ بھی ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ معاف کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجلہ عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پر آگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں اور یہ آگ سے آزادی کا دن ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا یعنی پورے سال میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو وہ آگ سے رہائی ملتی ہے وہ عرفہ کے دن ملتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کسی رادے سے آئے ہیں کیوں یہاں جمع ہوئے ہیں ظاہر ہے اپنے گناہوں کی وخشش کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور یہ حاجیوں اور غیر حاجیوں کے لیے معافی کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں فرشتوں سے تم پر فخر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراغندہ حال میں آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا میرے بندوں لوٹ جاؤ تم بخش دیئے گئے اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی یعنی جو حاجی وہاں جا کر آپ کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں وہ آپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے اور پیچھے والوں کی بخشش کا بھی اعلان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو نہیں جا سکے جو یہی پر ہیں وہ نو تاریخ کا یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں کیونکہ عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا فرمایا کہ یہ گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس میں جو کہ جب عرفات میں حاجی کھڑے ہوں تو ہم بھی اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے نوازے عرفہ کا دن اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن اپنے دین کو مکمل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تھی آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کرتی انسان کو جتنی بھی دنیا میں نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں میں سے سب سے بہتری نعمت جو ہے وہ اسلام کی نعمت ہے جس کو پا کر جس کے مطابق زندگی گزار کے انسان دنیا کی بھلائیاں بھی سمیٹتا ہے اور آخرت کی بھلائیاں بھی سمیٹتا ہے اور تمہارے لئے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارے لئے پسند کیا لہٰذا ہمیں بھی اس دین سے محبت ہونی چاہیے اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں اپنائیں کہ اب کیا کریں اب مسلمان پیدا ہو گئے ہیں تو اب ہمیں نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے اور ہجاب بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی اور وہ بھی اتنی ساری ذمہ داری ہیں باقی ریلیجنز میں تو یہ ساری پابندیاں نہیں ہیں تو نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لئے تو اس کو نعمت سمجھ کر اس کا شکرانہ ادا کریں اور صبح شام کہا کریں رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد النبیہ جو دنیا میں صبح شام یہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو راضی کرتے گا ان دنوں میں مزدلفہ کی رات بھی ہے جس کو مشر الحرام کہا جاتا ہے مزدلفہ کو اور وہاں پر بھی وقوف کیا جاتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں اور اہل مزدلفہ کی فضیلت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں تم پر احسان فرمایا کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں عطا کر دیا یعنی اس رات خصوصاً فجر کے بعد جب وہاں وقوف کیا جاتا ہے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس عشرے میں یوم النحر بھی ہے یعنی جس دن جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور ہر کنکری کے بدلے ایک قبیرہ گناہ جو حلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوں گی ان دنوں میں حج اکبر کا دن بھی ہے اور وہ یوم النحر کا دن ہوتا ہے دس تاریخ کو یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے عام جو غلط فہمی ہے سنکریہ مارنا قربانی کرنا بال منوانا اور توافع افاظہ کرنا تو یہ دن جو ہے یہ بڑا اہم دن ہے بہت فضیلت والا ہے اس کو بہت افضل ترین دن قرار دیا گیا اور اس کو یوم الحج الاکبر بھی کہا گیا اور حج کے موقع پر بہترین عمل جو ہے وہ تلبیہ پکارنا اور قربانی کرنا ہے اور ان دنوں میں یعنی عشرہ ذوالحجہ میں حاجی بھی روزے رکھ سکتے ہیں سوائے نو تاریخ اور اس کے بعد کے کیونکہ وہ پھر حج کا موقع اور عید کا موقع آ جاتا ہے اور حج کا دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کا دن ہی بتایا تو اس دن بھی روزہ نہیں رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یوم النحر یعنی دسویں کا دن اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے دن ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور جو لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے وہ اس عشرے میں جو ایک اور بہترین عبادت کر سکتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی یعنی پہلی سے لے کے نو تاریخ تک کیٹے سٹرچ بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں اور اگر سارے نہ رکھ سکیں تو منڈے تھرسٹے کا رکھ لیں اور اگر کوئی بھی نہیں ان میں سے رکھ سکتے ہیں ترلیس نو ذلہجہ کا یعنی عرفہ کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھ لیں اور یہ رکھنا مستحب ہے اور بعض حدیث میں نومی تاریخ کا بھی ذکر آیا ہے لہٰذا نو اور دس دونوں رکھ لیں تو وہ جگڑا بھی ختم ہو جائے گا کہ سعودی عرب میں تو ایک دن پہلے ہوتا ہے اور بعد میں شاید اسی لیے ایک روایت میں نومی کا ذکر بھی آیا کہ یہ معلوم تھا کہ آئندہ دنیا میں لوگوں کو جب یہ پتہ چل جائے گا کہ وہاں کس دن عرفہ ہے اور یہاں کس دن نومی تاریخ پڑھ رہی ہے تو ان دو دنوں کا رکھ لیں تو زیادہ افضل ہے یعنی ہمارے آٹھ اور نو ہو جائے گی اور وہاں کی نو ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر اسی طرح سلف سالحین جو تھے ان دنوں میں انتھک عبادت کرتے تھے یعنی عام دنوں سے زیادہ وہ عبادت کی کوشش کرتے تھے اور نیکی کی مختلف کام کرنے کی شدید رغبت رکھتے تھے سعید بن جبیر کا حال تھا کہ جب دس دن شروع ہو جاتے تو اتنی سخت محنت کرتے یہاں تک کہ شاید ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہ ہوتی ان دس راتوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور وہ کہتے کہ ان دس راتوں میں اپنے لیے دیئے بجھایا نہ کرو یعنی راتوں کو بھی عبادت کرو اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں تو عشاء جو ہے وہی گیارہ بجے شروع ہو رہی ہے تو اگر مغرب اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کچھ جاگ لیا جائے اور کچھ ایکسا نوافل پڑھ لیے جائیں اگر فجر سے پہلے نہیں بھی اٹھنے کی حمد پڑھتی کیونکہ لمبے دن ہیں بعض اوقات لوگ تھک جاتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ ایکسا نوافل بھی قیام اللہ علم میں شمار ہو جاتے ہیں اور اس وقت دعائیں پڑھ کے اور دعائیں مانگ کے آپ سو سکتے ہیں ابو عثمان نہدی کہتے ہیں نیک لوگ تین قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے رمضان کے آخری دس دن ذلحجہ کے پہلے دس دن اور محرم کے پہلے دس دن کیونکہ محرم بھی غرمت والا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ اس کو کہتے ہیں اور اس مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسرت سے روزے رکھنا جو ہے وہ مر بھی ہے تو ان دنوں کے بھی آپ یعنی پلان کر سکتے ہیں تو ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قربت والے کاموں سے آباد کرنا چاہیے اور اپنے عام روٹین کی دنوں کی طرح ان دنوں کو نہیں گزارنا چاہیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور نیکیاں خوشی سے کرنی چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے سب کچھ جاننے والا ہے یعنی جتنی زیادہ آپ دل کی خوشی اور رغبت اور محبت سے نیکی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اتنی ہی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اس پر اتنا ہی بڑا عجر عطا فرماتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کسی انسان کو بھی ایک پانی کے گلاس پلاتے ہیں تو وہ آپ کا قدردان ہوتا ہے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو آپ سوچئے جب اللہ کے نام پر آپ کسی کو پلا رہے ہوں یا اللہ کے لئے کوئی کام کر رہے ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے کتنی قدردانی کرے گا یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ ہماری قدردانی کرے گا باز وقت نہیں بھی کرتا وہ پرواہ بھی نہیں کرتا وہ ذکر بھی نہیں کرتا وہ اکنالیج بھی نہیں کرتا لیکن اس وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب کی خاطر میں نے کیا ہے صورتی پیدا ہو جائے کوالیٹی آ جائے تو اس کی اتنی ہی جزا بڑھ جاتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِنُ النَّلِيمُ بندے شکر گزار نہیں تو کیا ہوا اللہ کا دردان ہے اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتا ہے اور وہ بندے کے لئے لکھ لیتا ہے حتیٰ کہ ایک خجور جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالی اس کو بڑھا کر اہد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے یعنی اتنا زیادہ اس کا عجر و سباب تو کرنے کے کام کیا ہے سب سے پہلا کام جو ہم نے اس عشرے میں داخل ہوتے ہوئے کرنا ہے وہ نیت کو خالص کرنا ہے نیت کو صاف کرنا ہے خالص کرنے کا مطلب بس صاف سترا کرنا ہر طرح کی علائشوں سے کہ ہم نے جو کچھ بھی ان دنوں میں کرنا ہے وہ صرف اللہ کے لئے کرنا ہے کسی پر عزار نہیں جتانا اور کسی سے ہمیں سلے اور عجر کی توقع نہیں پورا پورا ہم اس کو اپنے رب کے لئے کریں گے اور یاد رکھئے کہ جو بندہ اللہ سے سچائی پر مبنی معاملہ کرتا ہے اللہ اس کو سچا کر دیتا ہے اللہ اس کے اس نے کامیں اتنی برکت ڈال دیتا ہے اب یہ اخلاص کا مطلب کیا ہے اخلاص کا مطلب ہوتا ہے اپنے آمال کے ذریعے اللہ کی رضا کو اور آخرت کے عجر کو سامنے رکھیں آخرت کا عجر سامنے رکھیں ہماری مشکل یہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو فوراں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ملے گا اس کام سے مجھے یہاں کیا نتیجہ ملے گا اور اگر ہمیں نظر نہیں آتا تو چاہے وہ کتنا ہی نیکی کا کام وہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہم آگے نہیں بڑھتے تو خالص نیت کیا ہوتی ہے کہ مجھے اس سے اپنے رب کا چہرہ چاہیے مجھے اپنے رب کا دیدار کرنا مجھے اپنے رب کو دیکھنا ہے میں جب اپنے رب سے ملاقات کروں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ میرے عجر کو محفوظ کر لیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا اور جو آخرت کو چاہے اور اس کے لئے کوشش کرے جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ایسے ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں قبول کر لیتا ہے اور ویسے بھی ہمیں اس کا حکم بھی دیا گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَابُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وہ یہی حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لئے خالص ہو کر یقصو ہو کر عبادت کریں یعنی عبادت صرف اللہ کا حق ہے عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا فَلْيَامَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی خالص عمل ہی قبول کرتا ہے جو خالصتاً اس کی رضا مندی کے لئے کیا جائے جس میں دوسرے شریک ہو جائیں وہ اس کام کو رد کر دیتا ہے کہ دوسرے ہی اب اس کا بدلہ دیں گے دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں ہو کے آرہا ہے یہ کیا امتحان ہے اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَمَلًا کہ تم میں سب سے اچھا عمل کس کا ہے یہ امتحان ہے یعنی ہم اس میں آزمائش آرہے ہیں کہ ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں اس میں ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ بھلا یہ کیوں کر رہے ہیں کس مقصد کے لئے کر رہے ہیں کس کے لئے کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مختلف سیچویشنز میں ڈال کر ہمارا امتحان لیتا ہے کہ اب بھلا کس لئے کرتا ہے اگر میری لئے کرتا ہے تو کیا پھر بھی کرتا ہے کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اور ہمیں الٹی پڑ جاتی ہے یعنی جس کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہمارے پر کوئی الزام تراشی کر دیتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہماری توبہ آج کے بعد تو اس شخص کے ساتھ کوئی احسان نہیں کرنا پھر کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ شخص موتاج ہے ضرورت مند ہے پھر آپ کا دل پسید جاتا ہے آپ سوچتے ہیں چلے پھر آگے بڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں میں نے مزہ چکھ لیا اس کے ساتھ نیکی کرنے میں نے نہیں کرنی ایسا نہیں کرنا خصوصاً اشتداروں کے اندر ایسا ہوتا ہے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں جو آپ پر زیادہ توقعات رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں کہا کہ ایوکم اکثر وعملہ کہ تم میں سے بہت زیادہ کام کون کر کے لائے یہ کہ احسن وعملہ اور احسن عمل کی دو شرائط ہیں ایک اندرونی ایک بیرونی اندر نیت سچی ہو خالص ہو اور بیرونی سنت کے مطابق ہو طریقہ درست ہو یعنی اس کی قوالٹی جو ہے وہ بہترین ہو جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں فرماتی ہیں کہ وہ آٹھ رکت تھی لیکن مت پوچھو لا تسأل ان حسنہن وطولہن کہ ان کی خوبصورتی کتنی تھی اور وہ لمبی کتنی ہوتی تھی اس کے لئے ہمیں اللہ تعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب آئینی کہ اے اللہ تو میری مدد کروں کہ میں تیرا ذکر کر سکوں تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بہترین عبادت کر سکوں خوبصورت عبادت کر سکوں کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے ہم بیٹھے رہتے ہیں ہم زبان تک نہیں ہلاتے ذکر ہی نہیں کرتے چھپ بیٹھے رہتے کیونکہ توفیق نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو مشکل سے مشکل وقت میں بھی بعض وقت آپ دیکھیں آپ آدھے نیند میں اور آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی زبان پر ذکر ہوتا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کا مو ہل رہا ہوتا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے پھر ان نیکیوں کو خالص کرنے کے لیے ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کے کریں کہ سیدھ یہ لاس ٹائم ہو ہم اس سال کے طور پر آپ اگر اس عشرائی کو لے لیں تو اس عشرے کو اس طرح منائیں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری عشرہ ہو پتہ نہیں اگلے سال موقع ملتا ہے اللہ کرے بے شمار موقع ملے لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ دوبارہ یہ چانس ملتا ہے یا نہیں اس لیے اس نیکی کو آخری نیکی سمجھ کے کریں اور آخرتی آدھے کو سامنے رکھیں آپ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یاقوب کا ذکر کیجئے جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے یعنی انہوں نے اپنے ہاتھوں اور آنکھوں سے خوب کام لیا بے شک ہم نے انہیں خاص صفت سے خاص کر لیا تھا جو آخرت کے گھر کی یاد تھی جس بندے کے سامنے آخرت ہوتی ہے اور آخرت کا عجر وہ چاہتا ہے اس کے عمل خالص ہونے لگتے ہیں بے شک وہ سب ہمارے نزدیک جنہے ہوئے بہترین بندوں میں سے تھے تو ہمیں اپنے آخری انجام کو سامنے رکھ کے نیک عمال کو کرنا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو عمل ہم تنہائی میں کرتے ہیں وہ زیادہ خالص ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو سب کو دکھا کے بتا کے کر رہے ہوتے ہیں خفیہ صدقہ خفیہ نوافل کونے میں جا کر نوافل پڑنا چھپکے سے رات کو اٹھنا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے الگ جگہ پر جا کر وضو کرنا اور خاموشی سے گھر والوں کو بھی نہیں بتانا کہ میں نفل پڑ رہی ہوں یعنی کوئی بھی کام کرنا چھپکے چھپکے کرنا صرف اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے رکھ کے کرنا اور پھر رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے رونا یعنی ان دنوں میں ضرور یہ ٹرائے کریں کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسا آپ کا وقت اللہ کے ساتھ خاص ہو جس میں آپ اللہ تعالی کے سامنے روئیں رو کر دعا کریں اور دنیا کے بھی اور آخرت کی بھی کہ اللہ ہماری موت کے بعد کے تمام مراحل کو آسان کر دینا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی عادت سمجھ کے نہ کریں کہ مجھے عادت یہ کرنے کی میں ان دنوں میں یہ کرتی ہوتی ہوں نہیں اس کو ریفریش کر کے حسن سلوک کسی کے ساتھ کرنا ہے یہ عبادت کرنی ہے دوبارہ سے اس کو ایک نیکی کا کام اور ایک خیر کی بات سمجھ کے کریں کہ اللہ کے پسندیدہ بندے جو تھے وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے تیز دوڑتے تھے اور پھر وہ رغبت اور رہبت یعنی اللہ تعالی سے امید لگا کے اور ڈرتے ہوئے بھی اس کو پکارتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بعض وقت ہم ہم چند مخصوص کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کافی سمجھ لیتے ہیں بسی اللہ ہم سمجھتے ہیں ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں اور ہم تو قرآن حفظ کر رہے ہیں اور ہم ترجمے سے پڑھ رہے ہیں اور ہم بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں تو یہ نیکی تو کوئی بھی کر لے گا یہ کوئی اور کر لے گا کتنے کام ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی اور کر لے گا جبکہ وہ ہمیں کرنا چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ کوئی چھوٹی سی نیکی ہمارے کام آ جائے گی یہ کوئی بڑی نیکی تو بڑی بھی کریں اور چھوٹی بھی کریں یعنی جو موقع مل جائے کسی نیکی کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھیں کہ اب میرا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہو گیا ہے تو میں اب یہ چادریں بچھاؤں یا مسجد صاف کروں یا میں یہ جوتے سیدھے کر دوں یا میں یہ راستے میں ٹیشو پڑھاوا یہ اٹھاؤں یہ تو جس کا کام ہے وہ ہی کرے گا نہیں اگر مجھے موقع مل رہا اور میں گزر رہا اور مجھے نظر آگی ایک چیز تو میں ہی کرلوں حدیث میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیعہ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہو سکتا وہ اللہ کے نظریک بڑا یعظیم ہو کیونکہ وہ ہمارے نفس پر باری ہے اچھا ہر شخص کے ساتھ یہ ہوتا ہے کچھ نیکی ہیں اس کے نفس پر بڑی خوشگوار ہوتی ہیں آسان ہوتی ہیں اور کچھ بڑی بھاری ہوتی ہیں اور بعض اوقات کوئی چھوٹا سا کام ہوتا ہے وہ ہمارے نفس پر بڑا بھاری ہو جاتا ہے ہمیں ایک آر آتی ہے اس کام کے کرنے سے تو اپنے نفس کے خلاف جا کر اس کو کریں تو انشاءاللہ اس کا عجر بھی بہت زیادہ ہوگا اور پھر آپ کچھ بھی کر کے نہ مطمئن نہ ہو کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا مطمئن نہیں ہونا ابھی تو اور بھی کرنے کے ابھی تو کچھ نہیں کیا آپ دیکھیں اہل جنت جنت میں جا کر کسی چیز پر ریگریٹ نہیں کریں گی سوائے وہ نوقات کے جو دنیا میں انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے یا نیکی کے موقع کو گما دیا قیامت کا دن بھی یوم الحسرہ ہے تو اس دن نہ حسرت ہو کہ ہمارے پاس اتنے قیمتی دن آئے اور ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ان میں ایسے ہی وقت ضائع کر دیا بہت کچھ کر کے بھی دلوں میں اللہ کا ڈر رہنا چاہیے دوسرا کام یہ ہے کہ جب ذلہجہ کا چاند نظر آئے تو دعا پڑھیں یعنی تو آج شام ضرور احتمام کریں کہ چاند نظر آئے اور اگر اعلان ہو جاتا آپ آنکھوں سے نہیں دیکھا پھر بھی دعا پڑھ لیں کہ اللہ اس مہینے کو ہمارے لئے برکت کا سلامتی کا مہینہ بنا دے پھر ایک اور اہم کرنے کا کام یہ ہے کہ سچی توبہ کریں یعنی بعض وقت ہم کرنے کے کاموں کی لسٹ بنا لیتے ہیں اور جو پچھلی زندگی میں گناہ کی ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے یا کوئی بری آتے ہوتی ہیں ہماری ان کو ہم نہیں چھوڑتے تو اس لئے کوئی بھی اپنا گناہ یاد آئے نئی بھی یاد آتا تو دماغ پر زور ڈال کے پچھلی ساری زندگی کو دیکھیں میں نے کہاں کہاں اللہ کی نافرمانیا کی وہ کون سے اوقات ہیں کہ جہاں میں نے اللہ کی قائم کردہ حدود توڑی کہ اللہ نے مجھے کام کرنے کا حکم دیا تھا اور میں نے نہیں کیا تو ان کے اوپر توبہ اور آئندہ سے ان گناہوں سے کنارہ کشی سابقہ گناہوں پر ندامت اور بہترین خطاکار توبہ کرنے والے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور توبہ مرتے دم تک کرتے رہنا چاہیے انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ جب اللہ کی طرح متوجہ ہونا چاہتا ہے نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے توبہ کر لے کیونکہ گناہ نیکیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ جو ہمارے اوپر ایک بوجھ سا پڑ جاتا اور ہم نیکی نہیں کر پاتے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی گناہ ہوتا ہے جو ہمیں بوجھل کیے ہوئے ہوتا ہے وہ ہمیں پکڑے ہوئے ہوتا ہے اور ہم آگے نہیں بڑھ سکتے وہ ہمارے رستے کا رکاوٹ اور ہرڈل بنا ہوتا ہے تو توبہ سے وہ رکاوٹ ہٹ جاتی ہے اور نیکیوں میں دوڑ لگ جاتی ہے انہم کانوی ساری انہ فل خیرات انبیاء کیوں وہ نیکیوں میں اتنی سبقت کرتے تھے دوڑتے تھے آگے نکل جاتے کیونکہ وہ معصوم تھے وہ گناہ نہیں کرتے تھے ہم گناہگار لوگ ہیں لہٰذا ہمارے گناہ ہی ہمارے رستے میں آ جاتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ جو توبہ نہ کریں وہ ظالم لوگ ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں پھر اگلی بات یہ ہے کرنے کے کاموں میں جو ہرس رکھتا ہے جو شوق رکھتا ہے جو ارادہ کرتا ہے وہ کر بھی جاتا ہے کیونکہ بعض وقت ہم سوچتے ہیں یہ تو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں ہم تو گناہگار لوگ ہم سے کہاں ہوتے ہیں ہم نہیں کر سکتے میرا نہیں خیال کہ میں رات کو جاگ سکوں گی میرا نہیں خیال میں ایکسٹرانہ واپل پڑ سکوں گی نہیں یہ شیطانی وسوسوں کو آپ نے انٹرٹین نہیں کرنا ان کو اگر دل میں خیال آئے نہیں میرا نہیں خیال میری تو مصروفیت ہی بہت ہے میں کیا کر سکتے نہیں انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے جو بھی اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں اس پر کہیں کہ انشاءاللہ میں کروں گی اللہ کی توفیق سے کروں گی اور مجھے کرنا ہے جو لوگ ہمارے راستے میں جدو جہت کرتے ہیں ہم انہیں اپنے رستے دکھا دیتے ہیں سبحان اللہ نیکی کہ ایسے ایسے مواقع سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں آپ گھر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو کہیں سے کوئی پیغام آ جاتا ہے فلان شخص ضرورت مند ہے کوئی بیمار ہے کسی کے لیے دعا کا کہا جا رہا ہوتا ہے کسی کے لیے مدد کا کہا جا رہا ہوتا ہے کسی کو کسی طرح مشورے کا کہا جا رہا ہوتا ہے تو آپ گھر بیٹھے صرف اپنے فون کے ذریعے ہی کیا کچھ کر جاتے ہیں آپ اسی جگہ بیٹھے ہیں اور آپ نے بڑی بڑی نیکیاں کمالی جو ہی کسی نے دعا کے لیے کہا آپ نے وہیں فون رکھا اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کے جس کسی پریشان حال نے آپ کو کہا کہ میرے لیے دعا کریں آپ بیٹھ کے اس کے لیے دعا کریں فرشتہ آپ کے لیے بھی آمین کر دیں آپ کا کیا گیا آپ وہیں تو بیٹھے ہیں آپ نے صرف اس کے لیے دعا ہی کیے نا تو ہو سکتا ہے اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس جیسی مصیبت سے بچا لیں اور صرف ہم نے اس لیے بھی نہیں کرنی کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں تاکہ ہم مصیبت سے بچیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی تو کسی کے بھی ایسے کسی میسج کو کسی ریکویسٹ کو راد نہ کیا کریں یہ تو روز ہی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت بعض لوگوں کے حالات ایک دم اتنے تبدیل ہوئے ہیں کہ وہ اپنی مجبوریاں بتا بھی نہیں سکتے اور اگر آپ کے علم میں آ جائے تو آپ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے لیے نیکی کا رستہ کھولا ہے اس کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیں اللہ نے آپ کے لیے نیکی کا رستہ کھولا ہے تو یہ اسی کے لیے رستہ کھولتا ہے جو حرص رکھتا ہے کہ مجھے نیکی کے کاموں کا پتا چلے نہارے ہر نیکی مشکل سے ہی ہوتی ہے اس میں مشقت کرنی پڑتی ہے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تب ہی انسان نیکی کر سکتا ہے یعنی کچھ نہ کچھ تو ایفٹ لگانی پڑتی ہے تو اس ایفٹ سے نہیں گھبرائیں محنت کریں جاہدو نہیں ہے جاہدو حروف کی زیادتی جب ہو جاتی ہے نا فیل کے اندر تمہارے میں بھی شدت آ جاتی ہے تو دنیا میں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں وہ جنت کی طرف بھی آگے آگے ہوں گے سبقت لے جائیں گے قرآن مجید میں آتا ہے اور انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں بس تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں دنیا میں واپسی کا سفر چروع ہو چکا ہے یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکل جانے والے ہیں یعنی جن کو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ رب کی طرف واپسی ہے جا رہے ہیں اس کی طرف ملقات ہے اس سے تو پھر وہ نیکی کے کام میں تاخیر نہیں کرتے اور اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں تو نیکی کے کاموں میں پہل کر لیں یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے پہلوں میں سے بہت ہوں گے پچھلوں میں سے کم ہوں گے یعنی جو جو وقت گزارتا جائے گا قیامت کے قریب ایسے لوگ کم رہ جائیں گے یاد رکھئے نیکی کا شوق اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے نا تو اللہ کی خاطر آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے کیونکہ محبت انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے آپ اس کے لیے کیا نہیں کرتے ہر طرح سے تھکتے ہیں ہر تدبیر کرتے ہیں اس کو آرام پہنچانے کے لیے اس کے فیوچر کو بنانے کے لیے اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے آپ دیکھیں اگر کسی کا بچہ کونے کی طرف جا رہا ہو تو ماں کیا کرے گی باپ کو بلائے گی وہ دیکھیں وہ بچہ کونے کی طرف جا رہا ہے آپ آ جائیں اگر کہیں میں بیزی ہوں تم خود ہی کر لو تو آپ کہیں نہیں پھر میں بھی نہیں کر رہی کریں گے ایسے بچے کو اگر بھوگ لگی ہو تو آپ کیا کریں گے آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت گھر میں تو گروسری نہیں ہے تو ٹھیک ہے گروسری نہیں آئے گی تو ابھی کھانا نہیں پکاؤں گی بیٹھے رہے ہیں بچے بھوکے حضبان تعاون نہیں کرتا وہ کچھ کرتا نہیں اس کو بلیم کرنا شروع کر دیں آپ کیا کرتے ہیں آپ اٹھتے ہیں کوئی بریڈ کا پیسی ڈونڈتے ہیں کوئی باسی روٹی دیکھتے ہیں یعنی کئی طریقے اختیار کر لیتے ہیں کہ اس وقت بچہ بھوکا ہے اس وقت کوئی لڑائی کا وقت نہیں ہے اور بلیم کرنے کا وقت نہیں ہے مجھے اس بچے کی بھوک مٹانی ہے تو آپ اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں کام کچھ کر لیتے ہیں وہ رو رہا ہو تو آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ میں انیلائز کروں اس کے رونے کی وجہ کیا ہے یہ سب باتیں چھوڑ دیتے ہیں آپ اٹھ کے اس کو چھپ کر آتے ہیں اس کی وجہ معلوم کریں اس کو دلاسہ دیتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ اسی طرح انسانوں میں سے بھی جو لوگ ہمارے ضرورت مند ہوتے ہیں تو اس وقت ہم مشورے کرنے نہیں بیٹھ جاتے اس وقت ہمیں دنیا کی سیاست کو اور کووڈ کو لے کے بیٹھ جانا اور بحثیں کرنا یعنی لوگوں پر مسئیبت کا وقت آیا ہوا ہے اور ہم اکثر صرف بحث مباحثہ کر کے کون رائٹ ہے کون رانگ ہے اور کس کی کیا پولیٹکس ہے کس وجہ سے ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں کس نے کیا کر دیا کون کیا کر رہا ہے ان باتوں میں پڑھنے کی بجے آپ دیکھیں میں کیا کر سکتی اتنے چھوٹے منے سے دائرے کے اندر رہتے ہوئے میں کیا کر سکتی آپ اپنا کام کر لیں صرف باتیں کر کے خود کو تسلی نہ دیں کہ فلان کا کسور ہے اور فلان کی ذمہ داری ہے اور فلان کا جو بھی ذمہ دار ہے اس وقت جو بھوکا ہے اس کی بھوک مٹانا وہ اصل کام ہے اس وقت بحث مباعثے میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو جب انسان کو وہ اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی محبت میں وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو کیونکہ وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو اس لئے ان کا فوکس کیا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت میں کچھ کرنا ہے اور وہ کر جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا دل نہیں نیکی کے کاموں کو کرتا تو سب سے پہلے پھر ہمیں اس چیز پر ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی محبت کیسے بڑھائیں اور یاد رکھیں اللہ کی محبت میں نیک کام کرکی بڑھتی ہے اس میں بھی اضافہ اسی سے ہی ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی خاطر محبت اپنے گھر والوں سے ہو اپنے شاگردوں سے ہو اپنے دوستوں سے ہو کسی سے بھی ہو وہ بزاتے خود ایک عبادت بن جاتی ہے اور ان سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے ہو اور جب اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کو دل چاہتا ہے اور اس میں ملاقات کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے پھر نمازیں وقت پر بھی ہوں گی نمازوں میں صرف فرض پڑھ کے نہیں اٹھیں گے سنانے رواتب بھی ہوں گے نوافل کی کسرت بھی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام صوبان تھے ان سے کسی نے کہا کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے ان سے دو تین دفعہ پوچھا گیا تو تیسری دفعہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کسرت لازم ہے جنت میں جانا چاہتے ہو سجدوں کی کسرت کرو نمازیں زیادہ پڑھو تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری خطا مٹا دیتا ہے یعنی ہر سجدہ درجہ بلند کرتا چلا جاتا ہے اور اس میں جب سے سمر آیا ہے تحجد کی نماز آگے پیچھے ہو گئی ہے پھر سے کوشش کریں یا تحجد کیلئے اٹھیں اگر نہیں اٹھ سکتے تو عشاق کے ساتھ کچھ ایکسٹر نوافل کر کے چاہے دو ہی ایکسٹر ہو جائیں کے بعد تو پھر چاشت کی نماز پڑھ لیں جب دوبارہ آرام کر کے اٹھیں اس وقت نماز پڑھ لیں پھر عدلہ کرنے کا کام یہ ہے کہ کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا کیونکہ اس کی طرف توجہ دلائے گئی ہے وَيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ کہ معلوم دنوں میں یعنی اس عشرہ ذلحجہ میں اللہ کا ذکر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو تو ان دنوں کا ذکر کونسا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل صحابہ نے ارز کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر اور جب ذکر کی عادت ہو جائے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عملی ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو یعنی مرتے وقت تمہاری زبان پر اللہ ہی کی یاد ہو اور اس سلسلے میں چھوٹی سی یہ بات کروں گی کہ اگر کبھی ایسا کوئی موقع ہو کہ آپ کے سامنے کسی کی جان نکل رہی ہو تو اس سے ادھر ادھر کی باتیں بالکل نہ کریں اس کو کلمے کی تلقین کر اگر وہ نہ پڑے تو خود لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں اور یہ جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں یعنی وہ سابقون سابقون ان کی اہم خصوصیت یہی ہے کہ وہ کسرہ سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں کہ ذکر اللہ اکبر من کل شئی اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے کیونکہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی آپ کا ذکر کرتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ کرنے کے کاموں میں کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ پڑھنا صبح و شام کی اذکار کرنا استغفار اور ذکر کی کسرت دروش شریف مقبول وقت میں دعائیں خصوصاً عرفہ کے دن اور کچھ دعائیں نئی یاد کر لیں آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے دماغ کو استعمال کرتے خصوصاً میموری والے حصے کو کہ میمورائز کرتے ہیں چیزیں تو ہمارا دماغ جو ہے وہ جوان رہتا ہے بڑا نہیں ہوتا یہ جو اتنے دماغی امراض بڑھ رہے ہیں ان کے علاج میں ایک اہم ترین علاج یہ ہے کہ ہم صرف ریڈنگ کرنے والے یا صرف لسننگ کرنے والے نہ ہو بلکہ اپنی ایفٹ لگا کر چیزوں کو یاد کرنے والے ہو تو دعائیں یاد کر لیں یعنی کوئی نہ کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ ان دس دنوں میں چلیں دس دعائیں یاد ہو جائیں یا دس آیتیں یاد ہو جائیں جیسے صورت القحف کی پہلی دس آیتیں پڑھنے والا جو دجال کے فتنے سے محبود رہے گا تو وہ دس آیتیں یاد کرنے کا ٹارگٹ پر رکھ لیں اور اپنی نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیں ان کو دورہ فائدہ ہو جائے گا لیکن یاد رکھئے کہ جتنے بھی اذکار ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم افضل تکبیرات ہیں یعنی ان دس دنوں کا سب سے افضل ترین ذکر تکبیر ہے کیونکہ تکبیر اس کی بڑائی بیان کرو خوب بڑائی بیان کرنا تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان میں بڑا ہے اپنے اقتدار میں بڑا ہے اپنی ذات میں بڑا ہے ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہے حقیر ہے تو جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز سے بڑا ہے اور پھر ہم مسروفیات کا بہانہ نہیں کرتے کیونکہ اللہ بڑا ہے نا تو جس کام کے لیے اس نے بلایا ہے وہ مجھے پہلے کرنا ہے کیونکہ وہ بڑا ہے کیونکہ جس کو ہم بڑا سمجھ لیتے ہیں نا تو اس کی بات نہیں ٹالتے اگر اپنے والدین کا آپ عدب احترام کرتے ہیں ان کو بڑا سمجھتے ہیں ان کی اہمیت ہے تو آپ ان کی بات نہیں ٹالیں گے اسی طرح زندگی میں جس کسی کو آپ کوئی اپنے سے بڑا درجہ دیتے ہیں آپ اس کے لیے اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے جیسے اپنے سے چھوٹوں کا یا اپنے برابر والوں کا کرتے ہیں اس لیے اس سبق ہمیں ان دنوں میں سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ کو بڑا مان لیں بار بار کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف زمان سے کہنے والے نہ ہوں بلکہ ماننے والے بھی ہوں تو اللہ سبحانو تعالی ہمارے کاموں ہماری مصروحیات ہمارے مال ہماری مشغولیت ہمارے ازباج اولاد والدین رشتدار جوب ہر چیز سے بڑا ہے اللہ ہو اکبر جب ہم اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر دعا کا بھی مزہ کچھ اور ہو جاتا ہے پھر نماز کا بھی لطف کچھ اور ہو جاتا ہے اور پھر پریشانیاں بھی دور ہونے لگتی ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پریشانیاں اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہوں تو بہت بڑا ہے اس کے لئے تو کچھ مشکل نہیں ان کو دور کرنا کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہو ہم کہتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس کے لئے تو کچھ مشکل نہیں جس چیز سے مجھے ڈر لگتا وہ اس کو ایک سیکنڈ میں کنٹرول کر سکتا ہے پھر اسی طرح اگر گناہوں سے ڈر لگتا ہے اپنے اللہ تو بہت بڑا غفور و رحیم ہے مجھے ان سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے وہ معاف کر دے گا پھر اگر ہم نیک عامال کریں بڑے سے بڑے نیک عامال کر لیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو بہرحال اللہ سبحانو تعالیٰ کا ذکر جب ہم اللہ اکبر کرے تو صرف زبانی نہ کریں بلکہ دل میں بھی محسوس کریں اور ویسے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان کی ساری فضا کو بر دیتا ہے اتنا عجر کا وائس ہے اور جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتم و اسیلا اس کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے تو ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا ہمیشہ ان کو پڑھتے رہے صحابہ اور تابعین ان ایام میں کسرت سے تکبیرات پڑھتے تھے بازار کی طرف نکل جاتے حضرت ابن عمر ابو حریر رضی اللہ عنہ اور تکبیرات کہتے ہیں اور لوگ ان کی تکبیر سن کے تکبیر کہتے ہیں اور پھر محمد بن علی جو تھے وہ نفل لمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے ہیں عورتیں بھی تکبیر کہتی ہیں اور تکبیرات آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اب اگر یوٹیوب پہ دیکھیں تو مختلف تکبیرات وہاں پر آپ کو ملیں گی اور جو حج کے موقع پر یا منا میں گونج رہی ہوتی ہیں یا پھر حرم میں جو تکبیرات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں تو اس سے ایک ایسی عجیب سے سما ہو جاتا ہے جب گھر میں لگائی جاتی تو میک شور کہ آپ دن کے کسی حصے میں ضرور تکبیرات گھر میں بلند آواز سے پلے کریں تاکہ آپ کے بچے اور گھر والے جو ہیں وہ بھی سن سن کر اس کو دہرانے لگیں کچھ نہ کچھ تو چلی رہا ہوتا ہے نا یعنی ہم ایسے خاموشی سوری کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ لگا لیتے ہیں کچھ لوگ میوزک لگا لیتے ہیں کچھ لوگ کچھ اور نیوز لگا لیتے ہیں یعنی یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سننا ضرور ہے تو اس میں آپ تکبیرات سنانے کا احتمام کریں گھر میں کیونکہ یہ اس عشرے کی سب سے افضل تلین عبادت ہے اس کے علاوہ خوب خوب دعائیں بھی مانگیں دعا بزاتے خود ایک عبادت ہے رات کی دعا تحجد کی ہر نماز کے بعد کی دعا عرفہ کے دن کی دعائیں اور رات کے وقت استغفار صرف اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی دعائیں مانگیں اپنے دوستوں عزیزوں رشتے دار یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ہر روز دس لوگوں کو منتخب کر لیں ان کے نام لے لے کر دعا کریں اپنی فون ڈائریکٹی کھول لیں یا اپنی فیملی کا کھول لیں گروپ اور اس میں سب کو سامنے رکھیں کیونکہ ویسے تو ہمیں بھول جاتے ہیں کہ کس کس کے لیے دعا کرنی ہے تو ان کا نام لے کر پھر اپنے کلیکس اپنے سٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز اپنے رشتدار ان سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعائیں کریں اور عمومی طور پر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دیکھیں آپ نے جو قرآن و سنت کا جتنہ میں مطالعہ کیا ہے اس میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک بات عمومی انداز میں کہی جاتی ہے اس کے بعد پھر کسی ایک چیز کو خاص بھی وہاں بیان کیا جاتا ہے ایک تو عمومی دعائیں ہم سب کے لیے کریں گے ساری آگئے اس میں لیکن پھر اس کے بعد خاص والدین کے لیے پھر اس کے بعد جو ہمارے عبا و عداد ہیں جو ہمارے رشتدار ہیں ان سب کے لیے دعائیں پھر قرآن کی تلاوت جتنی آپ کرتے ہیں اس سے زیادہ کر لیں کیونکہ ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور نفلی عامال میں سب سے افضل عمل ہے ابن رجب کہتے ہیں نفلی عامال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ کسرت سے قرآن کی تلاوت کرنا اس کو غور و فکر تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے یعنی صرف آپ نے صورت البقرہ چلا دی اور وہ چل رہی چل رہی کوئی توجہ نہیں کر رہے نہیں توجہ بھی کیجئے قرآن غموں کا علاج ہے اور سکون کا ذریعہ ہے بعض علماء نے کہا کہ جب بھی آپ کے دل میں غم بیٹھ جائیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے دل کو قرآن کی ضرورت ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیں قرآن پڑھانا شروع کر دیں قرآن کی مجلس میں بیٹھ جائیں تو آپ کا غم زائل ہونا شروع ہو جائے گا آپ جتنی زیادہ تلاوت کریں گے جتنا اس سے زیادہ تعلق بڑھائیں گے اتنا ہی زیادہ سکون پائیں گے ہو سکے تو ان دس دنوں میں قرآن پورا کر لیں روز کے تین سپارے کر کے پھر صدقہ کرنا صدقہ بھی ایک عظیم عبادت ہے اگر آپ کی زکاة ڈیو ہے تو آپ زکاة ادا کر لیں ورنہ نفلی صدقات میں سے آپ دیکھیں کہ جیسے الہدہ کی ویب سائٹ پر جائے تو وہ کئی کٹیگریز آپ کے بنی ہیں تھوڑا 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 سارے ایک میں ڈال دیں معلوم نہیں کون سا کہاں کس جگہ پر فائدہ دے جائے آپ کو تو بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں ہم تو فلان جگہ دے چکے ہیں بہر نہیں نہیں ٹھیک ہے فلان جگہ پر دیا تو تھوڑا سا یعنی آپ کو نہیں معلوم کس جگہ دیا ہوا کتنا بڑھ جائے کیونکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے صدقہ گناہوں کو زائل کر دیتا ہے صدقہ رب کی غزب کو بچھاتا ہے صدقہ مال میں برکت اور رزق میں اضافے کا سبب ہے اور صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہتری نیمل بدل بھی عطا کرتا ہے یعنی جو اس نے دیا اس سے بہتر اس کو واپس ملتا ہے اور ان دنوں میں کیا جانے والا صدقہ باقی دنوں سے زیادہ افصل ہے تو ان دنوں میں ہر روز صدقہ کریں ویسے تو زندگی میں عادت ہونی چاہیے روزانہ ہی صدقہ کرنے کی اور اگر روز آپ کسی مسجد نہیں جا سکتے کسی غریب کے پاس نہیں جا سکتے تو گھر میں ہی باکس بنا لیں اور اس میں ہر روز کچھ نہ کچھ ڈالیں اور اسی طرح صدقہ کائنڈ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کیش کے علاوہ کائنڈ میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں چاہے آپ ایک حجوری صدقہ کیوں نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا سات سو گناہ لکھا جاتا ہے پھر اپنے اہل و ایال پر خرچ کریں اپنے گھر والوں پر ان کو عید کے کپڑے لے کر دیں یا ان کو مزید کوئی چیزیں ضرورت کی ہیں یہ نہیں کہ اگر کپڑے پہلے بھی تو اور مزید لے کر دیں مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے بعض وقت بچے ہر سال بڑے ہو جاتے ہیں ان کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ایسے موقع پر اگر لے کر دیتے ہیں تو ان کے لیے خوشی کا باعث بھی ہو جاتا ہے یعنی سالانہ اگر پلاننگ کر لیں نا انسان کی کہ کچھ رمضان میں کرنا ہے کچھ ان دنوں میں کرنا ہے پھر اسی طرح رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ گفت دے سکتے ہیں آپ اب یہ آپ کا کام ہے معلوم کرنا کہ میرے رشتہ داروں کو بیک ہوم یا یہاں پر یا جہاں بھی کس چیز کی ضرورت ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے والدین کے جو دوست ہیں یا وہ جن کا خیال رکھتے تھے جب آپ چھوٹے ہوتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا آپ کے گھر میں کچھ لوگ کام کرتے تھے یا کچھ لوگ سالانہ کچھ لینے کے لیے آتے تھے وہ کون لوگ تھے ان کا پتہ کریں ان تک کچھ پہنچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے جیسے گرینری کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے مال کو دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے اور مسلمان کا وہ مال کتنا امدہ ہے جس میں سے مسکین یتیم اور مسافر کو دیا جائے اور پھر کوئی نہ کوئی پسندیدہ چیز بھی اللہ کی راہ میں خرج کریں چاہے فود ہو چاہے کوئی کپڑا ہو کوئی بھی چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس میں سے اور پھر روزوں کی پلاننگ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے چہرے کو ستر سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور کر دے گا ستر سال کی مسافت کے برابر اگر کسی کے کزا روزے رہتے ہیں تو وہ پہلے آٹھ روزے کزا رکھ لیں اور نومی تاریخ کا روزہ جانا وہ تو خاص روزہ ہے یعنی عرفہ کا اس دن کزا روزہ ساتھ شامل نہیں کریں لیکن باقی دنوں میں آپ کزا ساتھ رکھ سکتے ہیں پھر اسی طرح گناہوں اور نافرمانیوں کے کاموں سے بچنا اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا کیونکہ یہ حرام مہینوں میں سے اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا روز مرہ کی سنتیں جیسے بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کرنا بیٹھ کر پانی پینا دائیں طرف سے کام شروع کرنا سونے سے پہلے وضو کرنا وضو کے بعد دعا پڑنا لباس پہنتے ہوئے دعا پڑنا کھانا کھانے کے بعد دعا پڑنا یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں ان کی اگر ہمیں عادت نہیں تو ان کی عادت ڈالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا تو جن کاموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ یہ سوچ کے چھوڑنا دے یہ تو حدیث ہے کوئی فرق نہیں پڑتا نا بھی کرے تو نہیں ان کو بھی کریں پھر ایک اور ہم بات یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کریں جس سے بڑا ٹائم سیو ہوتا ہے بہت ٹائم کی بچت ہوتی فالتو باتوں سے گریز کریں فالتو میسیجز سے گریز کریں اور خاص طور پر اگر گھر میں کوئی محول کے اندر نرمی گرمی آگئی تو اس موقع پر خاموشی اختیار کریں تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ لڑائیاں صرف ان گھروں میں ہوتی ہیں جہاں زبان کا استعمال صحیح نہیں ہوتا یا شاؤٹنگ ہوتی ہے انچی آواز میں بولا جاتا ہے یا آرگیومنٹ بہت ہوتی ہے یا گالی گلوچ ہوتی ہے یا پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ بہت کیا جاتا ہے یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گھر میں چھوٹی سی چیز ہی آپ کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے یہ کیا کیا تم نے یہاں یوں رکھ دیا مثلا کسی نے میس کے ایج پر گلاس رکھ دیا اور آپ گزرے اور نیچے گر کے وہ ٹوٹ گیا اسی پہ جھگڑا شروع ہو گیا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کے اندر مثلا آپ نے کھانا بنایا اس نے نمک زیادہ ہو گیا یا نمک کم ہو گیا اب جس نے کھایا اس نے کہا یہ کیا بنایا ہے اب کہا سوری بات ختم ہو جائے گی لیکن اگر آپ یہ شروع کر دیں تمہیں نہیں پتا میں نے کتنی محنت سے بنایا اور میں تھک چکی ہوں اور تمہارے پاس سوائے تفسرہ کرنے کے اور کچھ نہیں کھانا تو کھالو نہیں کھانا تو چھوڑو جاؤ کچھ اور کر لو ان باتوں کا کیا مقصد ہے یعنی اگر ہم یہ باتیں نہ بھی کریں تو بک گزر سکتا ہے نا یعنی آپ صرف سوری کر لیں ٹھیک ہے آپ سے بھول ہو گئی یا آپ نے اپنے جہاں سے ٹھیک ہی بنایا ہوا دوسرے زبان کا ٹیس خراب ہے آج کچھ اور کھا کے تو اس کو ٹھیک نہیں لگ رہا سوری ٹھیک ہے آپ کو پسند نہیں آیا کوئی بات نہیں کوئی آپ کے کسی کام پر کرٹیسزم شروع کر یہ اس وقت صاف کرنے کا ٹائم ہے مطلب آپ کا کیا دل ہوتا ہے کہ جلدی سے رات کو سونے سے پہلے کچھن صاف ہوتا کہ صبح جب آئیں تو آپ کو ہر چیز ارگنائز ملے اب کسی کو سونا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو ٹیپ بھی چلاتے ہیں تو اس کے نینڈ ڈسٹرب ہو رہی ہے یا کچھ تو کوئی غصہ کر رہا ہے یا کچھ سوری بس سوری کر کے نکل جائے تو کام ختم ہو جائے گا یعنی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا لیکن اگر آپ نے اچھا ٹھیک ہے پھر آپ خود کر لیں یعنی ہم کچھ نہ کچھ ایسا جواب آگے سے دیتے ہیں کہ دوسرا شب جل جائے جب آپ نے دوسرے کا غصہ بڑھکا دیا تو پھر آپ سننے کے لیے تیار رہے ہیں اور پھر اگر آپ کا بھی بڑھک اٹھا تو پھر آپ دیکھیں بعض وقت نتیجہ کہاں تک جا پہنچتا ہے آپ یقین کریں شیطان چھوٹی سی چنگاری لگاتا ہے اور طلاق تک جا نوبت مہنچتی ہے کیونکہ مرد حضرات طلاق سے نیچے پھر کوئی بات نہیں کرتے ان کی ایگو اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ عورت نے ہمیں کچھ کہا دیا بیوی نے کچھ کہا دیا سب کی سونائیں گے ایک بیوی کی نہیں سن سکتے اس لیے گھروں کی فضاء کو آپ نے اچھا رکھنے تاکہ آپ کا عبادت میں دل لگے برنہ کیا ہوتا ہے ایسی باتیں اگر ہم کر آتے ہیں تو عبادت بھی مزے کی نہیں رہتی عبادت بھی نہیں ہوتی اور شیطان بھی رمضان میں بھی آپ دیکھیں شیطان اللہ کے بندہ مارا نفس اتنا بڑک رہا ہوتا ہے اور جب نیکی کا کوئی موقع ہوتا ہے تو شیطان شاید آپ کو نیکی سے روکے لیکن اس سے پہلے کوئی محول ایسا خراب کر دے کہ جس کی وجہ سے آپ نیکی کر بھی رہا تو آپ کا دل ہی نہ لگے اس میں تو زبان کی حفاظت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اس کے لیے خوشخبری ہے good news سارے مشکلیں ختم اور اس کے گھر نے اسے کشادگی اور گنجائش دی یعنی اس کا گھر اس کے لیے کھلا ہو گیا زبان پر قابو ہوگا تو گھر کی خوشی خوشی نظر آئے گی نا آپ کو اور وہ اپنے گناہ پر رویا کہ میری کیا غلطی تھی پھر اوقات کی حفاظت نیکیاں اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک آپ بیکار غیر ضروری لہب کاموں سے نہیں بچتے لہذا ان سے بچیے نیند میں بھی اپنا وقت زیادہ زیادہ نہ کریں نیند کے اوقات بھی درست کریں ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر کے چیزیں دیکھنا سوشل نیٹ ورکس پر بیٹنا سوشل میڈیا پر اپنا وقت زیادہ کرنا یاد رکھیں ان دنوں کا نعمل بدل کوئی نہیں ہے کہ آپ کو پھر سال کے اور دن نہیں ایسے ملیں گے جن میں یہ کام آپ کریں یقینا کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں آجزی کرتے ہیں اور وہ جو لغم کاموں سے مو موڑتے ہیں بیکار چیزوں سے بچتے ہیں حدیث میں آتا ہے انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے اور پھر دس زلحجہ کا خاص عمل قربانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم تنین دن دس زلحجہ ہے اور پھر آٹھ زلحجہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے پانچ چھے اونٹوں کو پیش کیا گیا جن میں سے ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ پہلے اسے زبا کریں آپ اور قربانی کا لفظ قرب سے ہے یعنی قربانی کا فلسفہ کیا ہے کہ اللہ کی خاطر خون بہا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اللہ کے قریب ہونا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے اپنی امت کو تاقید کی کہ اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے اس میں یہ نہیں کہا جس کے پاس اتنا زمال یعنی جس کے پاس غصت ہو اور ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے امامہ بن سحل کہتے ہیں مدینہ منبرہ میں قربانی کے جانور کو کھلا پھلا کر فربا کیا کرتے تھے اور عام مسلمان بھی قربانی کے جانور کو اسی طرح یعنی کہ اس کو خوب صحت مند کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تمہارا قربانی کرنا یہ تمہارے لئے تمہارے رب کے پاس زخیرہ کر دی جاتی ہے اور جو قربانی کے استطاعت نہیں رکھتا وہ بھی قربانی کا عجر پاسکتا ہے کیسے سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاز سے روایت ہے یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے یوم العظہ کو عید کا حکم دیا گیا ہے اسے اللہ تعالی نے اس عمت کے لئے مقرر کیا ہے ایک آدمی نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں قربانی کے لئے دودھ دینے والی بکری کے سوا کچھ نہ پاؤں تو کیا اس کی قربانی کر دوں آپ نے فرمایا نہیں کیونکہ گر میں اسی سے دودھ پیتے ہو اس کو بھی کر دیا تو باقی کیا بچے گا لیکن تم اپنے بال ناخن تراش لینا یعنی عید کے دن اور اپنی موچے کاٹ لینا اور اپنے انڈر لگز بال کو مونڈ دینا اللہ کے ہاں یہ تیری پوری قربانی شمار ہو گئی ٹھیک ہے یعنی جو قربانی نہیں کر سکتے عید والے دن خاص طور پر اپنے ناخن بال اپنی پوری جسم کی سپائی وہ اگر کر لیں تو ان کو بھی قربانی کا سواب ہو جائے گا ٹھیک ہے ان کے لئے ضروری نہیں کہ نو دن بھی نہ کاٹیں لیکن یہ کہ دسوے دن قربانی کے دن یہ عمل جو ہے یہ مسنون عمل ہے یعنی یہ سواب کا قد ہے امید ہے سمجھ آگئی ہوگی یہ اشرے کی بات نہیں ہو رہی دس تاریخ کی بات ہو رہی مطلب یہ ہے کہ جس نے قربانی نہ کرنی ہو یا نہ کر سکتا ہو وہ عید والے دن اپنے بال اور ناخن وغیرہ تراش لے تو اس کو بھی پوری قربانی کا سواب مل جائے گا کسی کو بھی محروم نہیں رکھ کتنا آسان ہے آپ اپنے بچوں کو اپنے آس پاس اور لوگوں کو یہ خوش خبری سنا سکتے ہیں تو ذلہجہ کا جب چاند نظر آجائے تو پہلے چاند دیکھ کر دعا پڑھیں پھر چاند نظر آنے کے بعد تک بیرات شروع کر دیں یعنی اگر آج شام شروع ہو جاتا ہے تو شام سہی تک بیرات کسرت کر دیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر تو اسے خوش خبری دی جاتی ہے اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا اللہ ہو اکبر کہتا ہے تو اس کو خوش خبری دی جاتی ہے یعنی جب جب آپ تکبیر پڑیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کریں گے تو آپ کو خوش خبری دی جائے گی کہا گیا جنت کی فرمایا ہاں یعنی ان دنوں میں یا ویسے بھی تکبیرات پڑھنے کا اتنا بڑا آجر ہے ٹھیک ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یعنی اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اٹلیس یہ جو آخر میں میں نے چاند ایک سمپل سمپل کام بتائیں تو سب ہی کر سکتے کچھ نہ کچھ ہمیں احتمام ضرور کرنا چاہیے آپ جب یہ مند شروع ہوتا ہے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اپنے ہیر اینڈ نیلز وغیرہ کٹ کر لیں اور پھر پورے ٹین ڈیز آپ نہیں کر سکتے جس نے قربانی کرنی ہے وہ تو ایسا ہی کرے گا کہ ان دس دنوں میں اپنے ناخن اور بال وغیرہ کچھ نہیں کٹے گا لیکن جو قربانی نہیں کر رہا اس کے لئے یہ پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے اب جس طرح ہم لوگ بیک اوم قربانی کرتے ہیں اور اگر یہاں پر ٹینت کو عید ہے اور وہاں پر ٹیلیفت کو عید ہے ٹیلیفت کو ہماری قربانی ہو رہی ہے تو ہم ویٹ کریں گے ٹیلیفت تک کا آپ اپنی عید کی نماز پڑھ کے کر سکتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں ہمیں قربانی کا ویٹ نہیں کرنا قربانی کا ویٹ نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مناہ میں کچھ لوگوں نے پہلے قربانی کر لی اور کچھ نے بعد میں کی کچھ نے پہلے بال کٹ لی قربانی سے پہلے تو آپ نے اس کی اجازت دی جہاں بھی اگر قربانی کر رہے ہیں تو نماز کے بعد اپنے بال ناخن وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں قربانی کا ویٹ نہیں کرنا اگر کر لے تو افضل ہے لیکن اگر نہیں تو اس طرح بھی ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس وقت ہوئی جی ہاں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں نماز کے بعد آپ اس پابندی سے نکل آتے ہیں مجھے اب کلیر ہوا کہ جیسے ہم لوگ پیسے دیتے ہیں آئی آر ایف میں دیتے ہیں یا شاکت خانم یا الحدا میں دیتے ہیں فرق قربانی تو ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے نہیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے اور وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ایسے ضرورت مند لوگوں تک قربانی مجھے اوروں کا تو نہیں پتا لیکن الحدا کی تو میں گارنٹی دیتی ہوں کیونکہ ہم میک شور کرتے ہیں کہ انتہائی ضرورت مند لوگوں تک ہماری اپنی برانچز کے ذریعے جن کے وہ پوری لسٹیں بنتی ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ لیے جاتے ہیں ان کی سارا ریکارڈ منٹین کیا جاتا ہے جہاں تک ایک پیکٹ بھی گوشت جس کو دیا جاتا ہے کہ وہ واقعی ضرورت مند ہو اور کچھ جگہیں ایسی ہیں بلیو می کہ جہاں سال میں صرف ایک دفعہ گوشت پہنچتا ہے and that's it کہ ان کے پاس کوئی سکت نہیں اسی لئے میں بہت حریص ہوتی ہوں کہ ہم تو سارا سال ہی گوشت کھاتے رہتے ہیں تو کم از کم تھوڑی سی ایفرٹ لگتی ہے دیکھیں جو لوگ قربانی اس وقت کر کے بانٹ رہی ہوتے ہیں ان کی اپنی عید کوئی نہیں ہوتی وہ بچارے انہی کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اپنی قربانی کے بعد دوسروں تک قربانی کا گوشت پہنچتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے انساء اچھا اب جیسے میرے والدین اب دنیا میں نہیں رہے اللہ انہیں جنت نصیب کرے تو ان کے لئے میں قربانی کر سکتی اپنی قربانی میں ہی آپ شریک کر لیں ان کو بھی ان کا سباب ان کا لیدہ لیدہ نہیں اللہ لیدہ نہیں اپنی قربانی میں زندہ مردہ سب رشتہ داروں کو شامل کر سکتا ہے ہو سکتا ہے اور جتنے مرضی ایڈ کر لیں جتنے مرضی ایڈ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں جی کر لیں بے شک کوئی مسئلہ نہیں اور آپ بھی ایک سے زیادہ قربانیاں بھی کر سکتے ہیں یعنی اپنی طرف سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و طلودہ کے موقع پر سو اونٹ قربان کیے اور کوئی بھی یعنی یہ ضروری نہیں ہے ایک تو منمم ہے اگر ایک سے زیادہ کرنا چاہے تو مطلب میں یہ لالچ نہیں کروں کہ یہ میرے ابو کی ابو یہ قربانی ایکسکلوزیف لی ابو کے لیے یا امی کے لیے جو بھی کریں سب میں ان کو بھی شامل کر لیں استازہ جی یہ تو کلیریفائی ہو گیا جو فوج شدہ رشتہ دار ہے اب مجھے یہ پتا نہیں ہوتا کہ میری بیٹی نے کی کے نہیں کی تو پھر میں اس کے لیے جی زندہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو گھر کے لوگ ہیں اپنی بچے ہیں سب کو اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر بیٹی بڑی ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ وہ کرے اگر وہ صاحب استطاعت ہے جی استازہ جی بس اسی سے ریلیٹڈ جیریفیکیشن تھی جیسے حیات فیملی میمبرز ہوتے ہیں تو جو ہیڈ آف فیملی ہے وہ ایک قربانی کر رہا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت میں شامل کرے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کر رہا ہوں جی صاحب گھر بالوں کی طرف سے کرے وہ اس کو نیت کرنی چاہیے جی ہاں اپنی بیوی کی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں صدقہ بتا کے دینا چاہیے کہ آپ اپنے غریب شہروں کو صدقہ بتا کے دیں تو مشکل ہوتا ہے تو صدقے کے بزاعت کر دیجئے اصل میں اسلام میں صدقے کی بہت وسط ہے صدقہ مال کا بھی ہے صدقہ وقت کا بھی ہے صدقہ علم کا بھی ہے صدقہ کیش کا بھی ہے کائنٹ کا بھی ہے تو بتانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر نیکی حدیث میں آتا ہے کلوں معروف ان صدقہ تمہارا اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا مثلاً کسی کے پانی پیرے آپ جگ پور کر دیتے ہیں سب کا یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سرسان اور ایک جس پوچھنا چاہ رہی تھی جو یہ ناخن اور بھل کٹنے کی ممانیت ہے تو یہ مکروح ہے یا حرام ہے اگر کوئی کٹ لیتا ہے بھول کے تو کچھ بھی ہو سکتا کوئی اس کا فدیہ نہیں ہے بس مستحب بینہ آپ نے ایک نیکی کا موقع گما دیا ایک گائے میں سیون حصے ہوتے بلتے ہیں تو اس میں بھی آپ اتنے حصے آئیڈ کر سکتے گا جی ہاں ایک گائے میں سیون حصے ہے تو آپ پوری گائے بھی کر سکتے ہیں پوری گائے کر رہے ہیں لیکن ہم اور ایڈیشنل آئیڈ کر سکتے گئے only seven people یا we can add more only seven people then how can آپ بھول ہیں کہ بھئی اگر ایک قربانی دے رہے ہیں تو you can add people نہیں نہیں اس کے ثواب میں سب کو شریک کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی انڈیپینڈنٹلی سات لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساتھ ایک گائے میں بھی شریک ہو سکتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ قربانی کرنے والے لیکن اگر آپ نے ایک حصہ لیا اور ایک حصہ میں اپنے سب گھر والوں کو شامل کر لیا تو وہ ہو سکتے ان کو ثواب ملے گا استاذہ امت کی طرف سے اگر ہم کر دیتے ہیں تو وہ پھر سارے ہی شامل ہو جائیں گے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ثواب پہنچا دیں انشاءاللہ صدر قربانی کا پوشت آپ بھی کھائیں کیا یہ ضرور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سو قربانیاں کی تھی تو آپ نے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا لیا تھا اور وہ ایک جگہ پر پکایا گیا آپ نے اس کا شربہ پیا اور اس کا گوشت بھی کھایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھانا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاو تو افضل ہے پسندیدہ ہے کہ خود کھایا جائے لیکن اگر کسی کو گوشت الرجی نہیں کھانا چاہتا اسلام علیکم اونلائن قوشن ہے کہ اگر انمیرل لڑکی جاب کر رہی ہے تو وہ اس میں سے قربانی کر سکتی اپنی الگ سے بالکل کر سکتی اگر وہ کرنا چاہے تو وہ خود کرے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو اس کے والد جو کر رہے ہیں اس میں اس کو بھی شریک کر سکتے ایک اور قوشن اگر ہزبنڈ حج پہ ہے تو وائف نہیں ہزبنڈ تو حج پہ جو قربانی کریں گی تو وہ پوری فیملی کی طرف سے ہو گئی ہے نہیں ہج کی قربانی صرف حاجی کے لیے ہوگی ہج کی قربانی کو حدی کہا جاتا ہے اس کا نام بھی فرق ہے اور جو بیک ہوم کرتے ہیں وہ ادھہیہ کہلاتی ہے اید الادھا اسی سے ہے اس کو ادھہیہ کہتے ہیں ادھہیہ میں شریک کر سکتے ہیں لیکن اس میں نہیں کسی کو شریک کر سکتے حدی میں حدی صرف حج کرنے والے کی طرف سے ہی ہوگی اگر دو میہ بھی حج کر رہے ہیں حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو آپ وہاں پر اپنی حج کی قربانی بھی کر لیں جو شکرانے کے طور پر وہاں اور بیک ہوم بھی اپنی اید کی قربانی کر سکتے ہیں کیا نون مسلم کو دے سکتے ہیں قربانی کا گوش کسی کو بھی دے سکتے ہیں کیونکہ پرانے مجید میں تھا ات ام الباعث الفقیر کوئی بھی ضرورت مند ہو کوئی بھی آپ کے ہمسائے ہو کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جیسے چاند دیکھ کے دعا کے بعد ہم نے تقبیرات شروع کر دینا ہے تو وہ پریوریٹی پہ ہیں جب باقی اذکار ہم کرتے ہیں تو کیا ان کو باقی اذکار اپنے وقت پر کرتے رہے ہیں جیسے کھانا کھانے لگے ہیں یوں پانی پی رہے ہیں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد کی دعا صبح و شام کی دعا تسبیحات جو دیلی پڑھیں لیکن یہ ایڈ کر لیں ایڈڈ اس کو وزیفہ بڑھیں مستازہ آپ نے کہا کہ قربانے کا گوش خود بھی کھانا افضل ہے اور مستحب ہے تو جب ہم بھیجوا دیتے ہیں پاکستان میں کرتے ہیں زہا تر یسیریا تو پھر ہم تو نہیں کھا پاتے تو اس طرح ہماری ایک سنت پھر رہ جاتی ہے کیا ضرورت کے مطابق یہ بھی ہوتا نا کہ آپ کے گھر میں سے جیسے دو قربانی ہو رہی ہیں ایک یہاں ہو گئی ایک وہاں ہو گئی تو اس صورت میں جو یہاں ہو رہی ہے اس میں آپ خود کھا لیں اور جو بھیج دی ہے بھیج دی ہے جیسے گھر میں ریلیٹیوز میں سے کسی ایک نے یہاں کر لی اور ایک گرانے نماغ کر لی جو اس نے یہاں کی وہ سب مل کے یہاں کھا رہے ہیں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ آپ اپنی ہی قربانی میں سکھائیں آپ کسی بھی قربانی سکھا سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے قبول کرے و اتوب اليک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ